بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کا آدمی اور جمعہ کا دن کس پر بھاری ہوگا حکومت پر یا اپوزیشن پر اور کیا تحریک عدم اعتماد پر بوٹنگ کے نوبت آئے گی یا اس سے پہلے ہی کہانی بدل جائے گی ہا صاحب جو کہہ رہے تھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا ان کا یہ سفر اب اینارو نہیں دوں گا کے بعد اب استیفہ نہیں دوں گا کی جانب روا دوا ہے کسیفہ صاحب نے 23 مارچ کو اس بات کلان کیا تھا وہ استیفہ نہیں دیں گے اور 24 مارچ کو بھی انہوں نے اپنی سرزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے ہا صاحب اس سے قبل حکومت چھوڑنے کا بھی اندیاں دے چکے ہیں تو کیا خاص اب حکومت چھوڑیں گے استیفہ نہیں دیں گے یا پھر وہ نہ استیفہ دیں گے نہ حکومت چھوڑیں گے تو آج حکومت کی جانب سے سزم کا اظہار کیا گیا کہ کل قومی سمبلی کے جلاس میں نہ صرف تمام امران سمبلی کی حاضری کو یقینی بنائیں گے بلکہ اتحادیوں کو بھی کہیں گے کہ وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے اور ان کے ساتھ اظہار یگجتی کریں تو اتحادی بداہر جو لگتا ہے کہ اپوسن کی طرف جا چکے ہیں اور اپوسن کے ساتھ ان کے معاملہ تیہ پا چکے ہیں حکومت انہیں آخری داؤ کے طور پر ایک بار پھر اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کر کے پاور شو کا مظاہرہ کرے گی اور اپوسن کی صفوں میں درات دالنے کی کوشش کر رہی ہے تو بڑی خبر ہے قومی سمبلی کا جلاس ہو رہا ہے جمعہ کو اور اس جلاس میں کیا ہوگا اس کا آپ کو پتا چلی جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو بڑی خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ اپوسن لانگ مارچ کرنے جاری چھبیس مارچ کو لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوگا جس کی قیادر مرگن نواز اور حمزہ شباز شریف کریں گے اور یہ لانگ مارچ جو ہے ستائیس مارچ کو یعنی اٹھائیس مارچ کو یہ اسلامباد پہنچے گا اور اٹھائیس کو ہی جلسہ کرنے کی اچھبیس کو جلسہ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا کیونکہ اپوسن نے پچیس مارچ کو جلسے کی درخواست دی تھی جو ایکسیپٹ ہو گئی تھی اب انہیں پھر کہا گیا کہ ہم چھبیس مارچ کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو جلسے کی تاریخ بدلنے کے لئے ان سے درخواست مانگی گئی ہے تو ابھی اس بات پر کلیریٹی نہیں ہے کہ اپوسن چھبیس مارچ کو جلسہ کرے گی یا اپوسن اپنا لاحی عمل تحق کرے گی اب کہنے والے بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب جو ہے ستائیس مارچ کو جو انہوں نے سرپرائز کا اعلان کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے بہت چیئے ہیں میں کوئی یہ کرے کہ خان صاحب کیا کچھ سرپرائز دیں گے یا خان صاحب ایمی بلف کھیل رہے ہیں لگتا ہی ہے کہ خان صاحب جیسے وہ اپوسن میں تھے اور اپوسن میں روزانہ خان صاحب اسی قسم کے بلف مارا کرتے تھے اور بلاخر وہ پتلی گلی سے نکل گئے ایسا موقع آیا کہ ان کو اپنا دھرنا جو ہے وہ سمیڑا پڑا اور اس پورے دھرنے میں وہ سوائے حکومت کو کمزور کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائے تھے جبکہ وہ روزانہ حکومت کے جانے کی تاریخ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی کڑی ہونے والی ہے تو ایسا نہیں ہو سکا تو آج بھی خان صاحب اسی تمتراک سے کہتے کہ وہ نہیں جائیں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا تو کیا اس بار بھی وہ اتنے ہی یقین اور اعتماع سے بات کر رہے ہیں یا وہ جانے والے حالات کیا ہے اور کس طرف جا رہے ہیں باقی سپرین کورٹ کا موڈ اور مزاج دیکھتے ہوئے کہ سپرین کورٹ کیا کہہ رہی ہے اور خان صاحب کا جو اپنا طرز عمل وہ کیا ہے اور اپوسشن کہاں کھڑی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت این آر او ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ این آر او ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو حکومت سے اگر جانا بھی پڑ گیا تو کوئی ان کے لیے بائزت راستہ نکالا جائے اب خان صاحب کو یہ علم ہے کہ وہ انہیں یا تو فوج بچا سکتی ہے یا انہیں سپرین کورٹ مدد ان کی کر سکتی ہے تیسرا اپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پیوٹن اردگان یا پھر ہوگو شاویز بن جائیں اور عوام کا سمندر ان کے ساتھ سب کو بھا کر لے جائیں اب خان صاحب کیونکہ کھلاری ہے سیاست دان نہیں ہے تو ان کی سیاست کو دیکھنے کے لیے ان کی سپورٹس مین ہونے کو مدد اندر رکھنا پڑتا ہے کہ سپورٹس مین کے ذہن سے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا وہ سپورٹس مین کے ذہن سے سوچ رہے ہیں یا وہ سیاست دان کے ذہن سوچ رہے ہیں وہ اس وقت سیاست دان ہے لیکن ان کا جو تیاروہ سپورٹس میں ہے وہ سیاست میں نہیں ہے وہ اپنی سپورٹس کے ایکٹیوٹی کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری گین تک مقابلہ کریں گے وہ آخری بال تک کھڑے رہیں گے یعنی وہ چاہتے ہی ہے کہ جب آخری بول ہو جائے تو اکٹے اٹھا کے بھاگ جائیں یا کچھ ایسا کوئی کام کریں لیکن لگتا ہی ہو کہ خان صاحب نے سیاست میں یا سیاسی بہرانوں سے کچھ نہیں چھیک سکا اور دیکھا جائے تو انہیں اس وقت اس ملک کی پروانی ہے کہ اس پلیٹیکل کرائیس سے ملک قسم میں جا رہا ہے اور کیا ملک اس قسم کے وینچر کو افورڈ کر سکتا ہے اگر سیاستدان سمجھتے ہو کہ ملک کے لیے ان کی جو سیاست ہے وہ نقصان دے تو پھر انہیں راستہ چھوڑ دینا چاہیے خان صاحب کے پیشے نظر اپنا اقتدار ہے وہ سمجھتے کہ اگر اقتدار چلا گیا تو سمجھیں میچ ختم ہو گیا خان صاحب میں اور جو پرانے سیاستدان ہیں یہاں پر انہوں میں فرق ہے ان کی سوچ میں فرق ہے دونوں کی سوچ میں فرق ہے آپ پرانے سیاستدان جو تیاربہ کار ہیں انہیں یہ علم ہے کہ دوسرے کی نلیکی اور نہلی دراصل ان کی اپنی کامیابی ہے آج اگر خان صاحب فیل ہو گئے ہیں خان صاحب کی گورننس فیل ہو گئی ہے وہ ناہل ثابت ہوئے ہیں یا وہ محشت کو نہیں سمال سکے وہ مہنگائی کو نہیں کنٹرول کر سکے وہ ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان میں کمی کی بجائے ان میں اضافے کا باعث بنے ہیں تو یہ سب ان کی نلیکی کے زبرے میں ان کی بیٹ گورننس کے زبرے میں گرا جا سکتا ہے اور ان کے عوام کے اندر پدیر آئی میں کمی کی بنیادی وجہ یہی ہے ان کا فیلئر تو ان کا فیلئر دراصل ان کے مدد مقابل جتنی قوتے ہیں ان سب کے لئے کامیابی ہے کیونکہ اب لوگوں نے ان کی وجہ دوسروں کی طرف دیکھنا چنو کر دیا ہے اور سیاست کے اندر یہ نکتہ بڑا باریک اور بنیادی ہوتا ہے اور اس کے لئے جو تیاربہ کار لوگ ہیں وہ میشہ انتظار کرتے ہیں پیپل پارٹی دور حکومت میں ہوتی ہے تو پھر ان کے فیلئر کا ان کے مدد مقابل اگر نولیک ہے تو وہ انتظار کرتی ہے اور اگر نولیک حکومت میں ہوتی ہے تو ان کے فیلئر کا دوسرے لوگ انتظار کرتے ہیں لیکن اگر کوئی حکومت کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو ہٹانے کے لئے آپ کو حکامہ جیسی بدنما قسم کی جو وہ ہے کھیل وہ کھیلنا پڑتے ہیں تو حکامہ پرامہ تو یہ ایک غیر آئینی یا غیر جمہوری طریقے سے کسی منصف حکومت کو جو کامیاب ہوتی ہے اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عدالتوں سے نکال دیا جائے لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر جمہوری طریقے سے لوگوں کو نکالنے کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہو اور وہ بھی ان حالات بھی ہو رہی ہو جب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ خرابی قسم جا رہا ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس کو مانا جا سکتا ہے لیکن خاص اب کی چونکہ سوچ سیاسی نہیں ہے اور وہ لڑائی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بار اسطیفہ وہ نہیں کوئی اور دیں گے تو سب کو سمجھا رہی ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں کیا وہ اپنے صدر محمد کا جناب عارف علیہ سے اسطیفہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے اسطیفے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا وہ چیف جرسیس سے اسطیفہ لینا چاہتے ہیں تو چیف جرسیس کا اسطیفہ بھی ان کے لیے فائدہ بند ہی کیونکہ چیف جسٹس کے آہ جو ہے وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہے اور وہ ایک نیوٹل قسم کی آہ سپریم کورٹ کے جاج ہے اس وقت کہنا چاہیے کہ ان کا حکومت کے ساتھ اس طرح کا نیکسز نہیں ہے جو ماضی میں رہا تھا ماضی میں رہا کرتا تھا آہ ابھی بھی لوگوں کو شبہ ہے لیکن آہ وہ ماضی کے نسبت اس وقت کڑیا کمزور نظر آتی ہے کیونکہ اس وقت عدلیہ میں آہ وہ بھی لوگ کافی اوپر آ چکے ہیں سینورٹی لسٹ میں ہے جن کو حکومت پسند نہیں کرتی یا جو حکومت کو سمجھت ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کا سیدھا سیدھا نشانہ کون ہے ان کا نشانہ آہ پاک فوج کا سربراہ آرمی چیف جنرل جنرل کامر جمید باجوا ہو سکتے ہیں تو سب کو سمجھا رہی ہے کہ وہ کس کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آہ اب آپ کو یہ گمان اگر ہے کہ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آہ آپ کو اگر یہ سب نہیں بچا سکتے ہیں یا فوج آپ کی مدد نہیں کرتے ہیں کرتی عدلیہ بھی مجبور ہے تو پھر آپ کو آپ جو ہے عوام کی مدد سے بچ سکتے ہیں تو آپ نے وہ تیسرا آپشن بھی اویل کر لیا ہوا ہے کہ آپ نے عوام کو بھی کال کر لی ہوئے تو خاص آپ نے جو تین بڑے آپشن تھے وہ تو اویل کر لیا ہے یعنی فوج سے بھی مدد چاہیے جو ان کو نہیں ملی عدلیہ میں وہ اپنی درخواست لے گئے ہیں جہاں پر ان کا معاملہ ذریعہ سمات ہے اور ابھی اس معاملے میں لگتا یہ کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ عدلیہ کو ایسا فیصلہ کرے جو کہ عو عوامی مزاج کے خلاف ہو یا آئین اور قانون کے خلاف ہو آئین اور قانون کی میں ترمیم جو ہے وہ عدلیہ نہیں کر سکتی اس پر ایک مزاج بلڈ کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتے اس کو بدل نہیں سکتے تو اب جو آخری خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ کسی اپنی مرضی کے بندے کو لا کر اس کے آت میں ڈنڈا پکڑا کر سب کچھ بدل دیا جائے تو پھر یعنی ان میں بڑا فیصلہ کرنے کی خواہش تو ہے خاص اب میں ستائیس مارچ ہو لیکن کیا ان میں حیمد بھی ہے تو ستائیس مارچ کے جلسے میں بڑا سرپرائز دینے کا وہ اعلان کر چکے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر انہیں اس بات کا حتمی یقین ہو چکا ہے کہ وہ جانے والے ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کریں گے تو ان کے جو مدد مقابل لوگ ہیں یا جن لوگوں کے حوالے سے وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں کیا وہ لوگ خاموش بیٹے ہیں کیا وہ اس انتظار میں بیٹے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹے ہے کہ جناب خاص صاحب ان کو ہٹائیں اور مرضی سے اپنی مرضی کا بندہ لے آئے اور پھر اپنی مرضی سے حکومت چلائے اور پھر باقی جو ہے وہ سب تیل لینے چلے جائے یا باقی چلے بیچنے آئے ہوئے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ تیاری جناب ہر طرف سے ہو رہی ہے اور انہوں نے بھی بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے اور انہیں سب کچھ معلوم ہے اور وہ ممکن یہ ہے جو یہ وہ قوتیں ہیں جن قوتوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر کوئی ملک ان کے خلاف کسی ایسی بیسی حرکت کے لیے اپنی چھوٹی سی مومن کرے یعنی انگل بٹن کو انگلی سے دبانے کوشش کرے تو وہ جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں تو کیا وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگے کہ خاص صاحب جو حرکت کرنے والے ہیں اس کا بھی انہیں جواب دیا جائے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آئینی حق ہے اور خاص صاحب اس حق کو استعمال کر کے آرام سے اپنی مرضی کریں اور اس ملک کے بلا شرکتیں غیر حکمران بن جائے اور غیر علانیہ وہ مارشللہ لگا دیں یا غیر علانیہ سیول مارشللہ ایڈمنسٹر بن بیٹھے تو اس لیے بہت سے لوگ اس بات کو یعنی یہ کیا سرائی ہے یہ ایک زمشن یا یہ پرسیپشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ جو سرپرائز والی بات ہے یہ سرپرائز خاص صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے ممکنہ خاص صاحب کو سرپرائز مل جائے تو پھر خاص صاحب کیا کر سکتے ہیں تو خاص صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو زلیل کر سکتے ہیں جو وہ کرتے آئے ہیں اور وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے وہ اپوزشن کو گالیاں دیں گے یہ اپنا فیوچر کا بیانیاں بنائیں گے کہ جی میں یہ کرنے آئے تھا ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ جناب ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے اور پھر وہ چڑھ دوڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب فلا بندے کو تم گھر چلے جاؤ آج سے میں تمہیں ڈیسمس کرتا ہوں اور پھر اگر وہ نہیں جائے گا تو وہاں اس کو جا کے پکڑیں گے کہیں گے جناب گھر چلے جاؤ ملکہ یہ میں یہ ازمشن کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں میں نہیں سمجھ سے کہ ایسا ہو جائے گا یا ایسا ہونا چاہیے یا کسی کو خواہش ایسا ہو جائے تو پھر یہ سوچ میں کہہ سوچنے میں کہہ تو وہ سوچا جا سکتا نا کہ میرے پاس اگر دس لاکھ بندہ وہاں کھڑا ہوگا تو میں اگر کہوں گا کہ جناب ادھر کو رخ کروں تو ادھر چلے جاؤں گے میں کہوں گا ادھر کو رخ کروں تو ادھر چلے جاؤں گا تو میں نے مذہبی کارڈ بھی کھیل لیا میں نے پلٹیکل کارڈ بھی کھیل لیا میں نے یہ والی جو اپنی طاقت اور اختیارات استعمال ہے یہ سب تو میں کروں گا یا پھر لوگ مجھے نواز شیف کی طرح اتنا شریف آدمی سمجھتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا کہ میرے سب کر جاؤ تو میں بہتر بوریاں بہتر اٹھاؤں گا اور جیٹی روڈ سے ہوتا ہوا گھر آ جاؤں گا تو آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ خواہ صاحب جو جیٹی روڈ کی سیاست نواز شیف نے کی تھی وہ سیاست محصر تھی آج ان کی واپسی جیٹی روڈ کے ذریعے ہی ہو رہی ہے آپ جیٹی روڈ پر نواز شیف نہیں ہے لیکن اس کی بیٹی اور اس کے باقی کے لوگ جو شریف فیملی کے یا ان کی پائٹی کے لوگ ہیں وہ جیٹی روڈ سے واپس اسلامباد کا سفر کر رہے ہیں تو یہ ہے تاریخ کا وہ دائرہ جو گھوب رہا ہے یعنی جب ان کو نکالا گیا تو وہ جیٹی روڈ سے آئے تھے نکل کے انہوں نے نہ حکومت میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی نہ انہوں نے کسی کو برطرف کیا نہ کسی کو اٹھایا نہ مینٹی لی اب نواز شیف یا تو بہت سادہ تھے یا پھر وہ ملکوں کو نقصان نہیں پچانا چاہتے تھے حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس پر عمل کیا آپ اس میں دو تین اور پہلو دیکھیں جب نواز شیف وطن واپس آئے تھے جلا وطنی ختم کر کے تو اس وقت انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ ائرپورٹ سے باہر نہ آئے حالات خراب ہو سکتے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات مان لی تھی تو یہ ہوتی ہے سیاست اور یہ ہوتی ہے سیاسی سوچ سیاسی سوچ رکھنے والے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ اور رقصان کیا ہے ملک کا تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن جن کی سوچ سیاسی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں مارو یا مرجو ڈو اینڈ ڈائے اور میں اجناب یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور میں خطر ناک ہو جاؤں تو خطر ناک والوں کی جو ناک ہے اس کے اوپر لوگوں نے نظر رکھی ہوئے کہ وہ ناک کیسے پکڑنی ہے اور کیسے مروڑنی ہے تو لگی ہوئی ہے تو پھر اب مجھے لگتا ہے کہ یا تو پھر خان صاحب کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے گا یا پھر انہیں سمجھا بجا کر گھر بھی دیا جائے گا اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کریں اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد سے بچ سکے اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کی نوبت آگئی ووٹنگ ہو گئی تو پھر خان صاحب کا کوئی روک نہیں سکتا ان کو جانے سے اور سپریم کورٹ اس وقت اس موڑ میں یا اس مزاج میں نظر نہیں آتی یعنی اس پوزشن میں نظر نہیں آتی موڑ مزاج کو چھوڑے آپ اس پوزشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف جا سکے اس لئے ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ اسلام آباد میں اگر لوگ آئیں تو مسلح کرنا ہے ڈنڈے لے کرنا ہے تو انہوں نے آج جو سپریم کورٹ میں جو کیس سال رہا ہے اس میں بھی یہ ریمارکس دیئے کہ پی ٹی اے کی جانب سے ڈنڈا بردار ٹائگر فورس بنانا افسوسناک ہے اور جے یو آئی بھی اپنے ڈنڈوں کو وہ ڈنڈے تیل سے نکال لیں بھائی کیونکہ جب ڈنڈے اور مسلح لوگ جب جائیں گے دیکھ کر تو پھر اس سے خطرہ ان کو نہیں ہے جو نے جلسے کرنے ہیں اور ان کو بھی نہیں ہے جن کے خلاف جلسے ہو رہے ہیں خطرہ تو وہاں موجود جو ادارے ہیں جو وہاں پہ انسٹیوشنز ہیں ان کو ہو سکتا ہے ان کو کیونکہ جب قبضہ ہوتا ہے تو پھر انسٹیوشن کے اوپر قبضہ ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون کرتا ہے تو جو کورٹ نے ریمارکس دیئے کورٹ نے جو ریمارکس دیئے اس ان ریواز کو آپ دیکھیں تو اس میں واضح پوزیشن نظر آتی ہے کہ وہ ان کی کوشش ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ اس میں کوئی حل نکالیں جس سے حکومت کا بھی بھرم رہ جائے اور وہ جو لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی مل جائے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات نہ کی جائے آرٹیکل جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا اس میں جو 63 کی مانگی گئی تھی تشریح اس پر جو پانچ لکنی لارجر بینچ نے سماد کی ہے اس میں جو جواب مانگے گئے تھے مسلمی نور سے سب نے جواب دے دیا اور انہوں نے سب نے اپنے جواب میں لکھ دیا کہ جناب یہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا اور آئین میں ترمیم کا حق بھی کسی کو حاصل نہیں ہے تو اس پر سباہی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کی گی کہ وہ بھی جواب جمع کرا دے یعنی حکومت بھی اپنا جواب دے اب چیف جسٹس نے اس پر جور مارکس دیئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دالت چاہے گی کہ سیاسی جماعتیں آئین کے دفعہ میں کھڑی ہوں اب معلوم نیت بات پر ووٹنگ کب ہوگی لیکن تمام جماعتیں جمہورکدار کی پاسداری کریں اب یہ ہے وہ جو مین سنٹینس ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹریلٹی پر مومنی ہے کہ سیاسی جماعتیں آئین کو دفعہ کریں اور سب کچھ کریں پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے سیاسی اور کانونی محرکات الگ ہیں سیاسی اثر تو یہ ہے کہ رکن اسمبلی کو دوبارہ ٹکڑی ملے گا دوسری کشتی میں چلانگ لگانے والے کو سیٹ سے ہاتھ دونا پڑتے ہیں تو کیا کسی رکن کو پارٹی کے خلاف فیصلے کا اظہار یعنی کرنے کی اجازت ہے وہ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال سکتا ہے اس پر جو مارکس آئے مختلف لوگوں کی جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ ووٹ کہا کر اکین اسمبلی کو ہے نہ کہ پارٹی ارکین کو تو کیا ارکین پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے علاوہ اپنے لوگوں کو یا اپنے حلقوں کو جواب دے نہیں ہے تو پارٹی ڈسپلن کی مبندی کی حد جو ہے وہ کیا ہے اس کا بھی کوئی لیمٹ ہے یا نہیں ہے جسٹس اجازتل ایسن صاحب نے کہا کہ چار مواقع پر ارکین اسمبلی کا پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ لازمی ہے پارٹی ڈسپلن کی جو جو یعنی انہوں نے تشریح کی انہوں نے کہا دوسری کشتی میں چلانگ لگا کر حکومت کیا گرائی جا سکتی ہے نمبر ون تری سٹے کی جو پابندی لازمی برانے کے لیے نہیں یعنی اس کے لیے آرٹیکل تری سٹے کی پابندی لازمی ہے تاکہ آپ دوسری جگہ پر چلانگ نہ مار سکیں زیادہ تار جمہوری حکومتیں چند ووٹوں کی برتنی سے قائم ہوتی ہے تو جو کسی کی خواہش ہے کہ وہ چلانگ مار کر دوسری کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ اس لیے کہ آپ جو پہلے والا جہاز ہے اس کو ڈبویا جا سکتا ہے تو اب تو پرڈون عباس کھل جائے آپ موزیکل چیر چلتی رہے گی انہوں نے یہ کہا کہ لبے لبا بھی یہ ہے کہ آپ ایک حکومت گرانے کے لیے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ جسس اجازل احسن صاحب کا ریمارک صاحب جسس بنیب اختر صاحب انہوں نے کہا جناب سیاسی جماعتیں تو ادارے ہوتی ہیں اور ادارے جو ہے ان کے اگر ان میں ڈسیپلن نہ ہو تو ادارے کمزور ہو جاتے ہیں پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جاتی ہے سب نے اپنی اپنی اگر مرضی چلانی ہو تو پھر سیاسی جماعت تو ادارہ نہیں ہوتی ہو تو حجوم بن جاتی ہے انفرادی شخصیت کو طاقتور بنانے سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں آئین میں پارٹی سربرانی پارلیمنی پارٹی کو اختیار دیے گئے ہیں وہ ان کو بے اختیار بنایا گیا تو پارٹی کی مجبوری رائے انفرادی رائے سے بالاتار ہوتی ہے سیاسی نظام کے لیے شامل کیا گیا آرٹیکل 63 اے یہ استحکام کے لیے اور پارٹی پالیش سے انخراف سے روکنے کے لیے جبکہ استحکام کے لیے سٹیبلیٹی کے لیے جو ہے آپ کو مجبوری رائے کی ضرورت ہوتی ہے تو جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کیا فلور کراوسنگ کی اجازت دے کر ترقی جافتہ مالک میں یہ ہوتی ہے یعنی دوسرے ملکوں میں اجازت ہوتی ہے کہ فلور کراوسنگ کی اجازت دی جائے اور پھر دوسری ایک اور انہوں نے سوال پوچھا کیا آپ پارٹی لیڈر جو بادشا سلامت بنانا چاہتے ہیں کہ جو وہ کہے گا وہی ہونا چاہیے تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر کسی کو بادشا نہیں بنانا تو پھر لوٹا بھی نہیں بنانا چاہیے مگر اب کے بعد موالک میں فلور کراوسنگ کی اجازت ہے ایڈمنڈ کیا ہے ایک اومد نے آج آن سپریم کورٹ کے فلور پے کے جناب باہر بھی ہوتا ہے اجازت ہوتی ہے لیکن جو باہر کو ہوتا ہے تو وہاں تو کرسمس پہ قیمتے کم ہو جاتی ہے یا رمضان سے بھی لے منگائی ہو جاتی ہے یعنی عجیب بات انہوں نے کر دی اٹارنی جنرل نے جس پر ہسی بھی آتی ہے کہ اگر فلور کراوسنگ کی اجازت ہونی چاہیے تو پھر رمضان میں قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے ہیں یہ ہے سلمان کا مدہ کہ اینجنی فرینج ہے ہسی بہیمانی کرنی ہے ادھر نہیں بہیمانی ہونی چاہیے چونکہ ادھر ہوتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب وہ رشوت خور ہے انہوں نے کرپشن کر لیے پیسے لے لیے پیسے پاہویں اپنی جیب چلاکھ لو تو یہ ساری باتیں ہیں اب چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیئے اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب جتنا مرضی غصہ و پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے مغرب میں بھی لوگ پارٹی کی ناہلی جو ہے وہ اس پر غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ پارٹی نہیں چھوڑتے تو اب سوال صرف یہ ہے کہ ایک تو ووٹ ڈال کر شمار نہ کیا جانا یعنی کس نے ووٹ ڈالا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو یہ توہینہ میزہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ووٹ تو پھر کاؤنٹ ہوگا لیکن سوال صرف ایک بات رہ گیا ناہلی کی مدد کیا کہ وہ بندینے بعد میں ڈسکوالیفائی تو ہونا ہے پارٹی پولیسی کے مطابق تو پھر اس کی جو ناہلی کی مدد ہے وہ کتنی ہو فوری یعنی وہ سال کا ہو پانس سال کا ہو اس پر پیریڈ کا ہو تا عمر کا ہو ویسے تو ایسے معاملات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے ریفرس نہیں آنا چاہیے تو اس پر جو ہے حکومت نے کہا جناب تا حیات ناہلی ہونی چاہیے یہ ضمیر کی آواز نہیں کیا آپ ہم اسے ان کے ساتھ مل جائے تو جسس جمال مندخ خیال نے ایک ریفرس دیا انہوں نے کہا جناب بلوچستان میں بھی تو اپنے ہی لوگوں نے عدم اعتماد کی حکومت بدل گئی تھی اٹاری جلگا دونوں ایک ہی پارٹی کے لوگ تھے اس لیے ایسا ہو گیا لیکن جو پارٹی ٹکٹ پر لیکشن لڑ کر آتا ہے وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا انہوں نے پوچھا ایک اور سوال پوچھا جس سمندخوہ حیل نے کہ آپ نے چار سوال پوچھے ہیں حکومت سے کہا کہ آپ نے چار سوال پوچھے ہیں تو ایک سوال لگی ہے کہ آرٹیکل پچانوے کے تحت ہر اکنے اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اگر وہ ووٹ ڈال سکتا ہے تو شمار بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس رکتے پر متفق ہیں تو کیا یہ سوال واپس لے سکتے ہیں یہ حکومت سے پوچھا اگو چوب گھوم سم اگو کوئی جواب بھی نہیں آیا دیکھتے ہیں جی سوچتے ہیں جی کرتے ہیں جی تو کل پھر اس کی سماعت ہونی ہے کل قوم اسمبلی کا جلاس بھی ہے اور سماعت بھی ہونی ہے اب یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں اور بڑی خبریں ہیں مو جی چھے رشید نے یہ کہہ دیا فلانے نے یہ کہہ دیا چھے رشید تو بڑی وہ آپ کو پتہ ہے چاہرے نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کرنے والے تو آکے کہنے ہی ہیں کہ جناب مقابلہ کریں گے ہمارے بندے ہیں ان کے بندے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنے لوگ آگے ہیں یعنی حکومت کھلی دمکی دے رہی ہے کہ آپ کے بندے کام ہو جائیں گے دیکھیں اپوزشن کے ساتھ منحرف اراکین اپوزشن کو بھی چھوڑیں حکومت کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بارہ تیرہ لوگوں نے بغاوت کی کھل کر سامنے آئے انہوں نے کہا ہم ہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے ہم تحریکہ دونہت ساتھ کڑے ہیں اوپن ان شٹ کیس ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ آپ کے لوگ ہی گائے میں ہو جائیں گے تو یہ ہے دھمکی اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو حکومت میں شامل ہیں یہ حکومت میں شامل نہیں ہیں یہ وہ اپوشن کے لوگ ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہے تو آپ انہیں شوک کر دیں آپ انہیں شوک کر دیں لڑا سمجھ آجے گی کہ آپ کے پاس بھی بندے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نئی طریقے ادمیتماد آنے چاہیے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ سرپرائز کہ ہاں سب بندے کھڑے کر دیں گے جناب یہ ہیں اپوشن کے بندے جو ہمارے ساتھ ہیں اب میں آپ کو جو جس سے اندازہ ہو رہا ہے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ خاصا بند گلی میں پھنس گیا اور وہ آخری حد تک جائیں گے اب وہ آخری حد کیا ہو سکتی ہے لڑائی لڑی جائے گی گلی گلی لڑائی لڑیں گے جو تین آپشن ہیں وہ تو ان سے اویل نہیں ہو رہے ہیں وہ کولنم بھی لکھا جو فہد حسین نے کہ یا تو وہ کسی کو نیڈی نوٹیفائی کر دیں یا پھر وہ قبل از وقت لیکشن کی تجویز دے دیں یا اسمان بوزار کو اٹھا دیں تو اسمان بوزار کو اٹھانے سے مسئلہ حلی ہوتا میرا خیال یہ ہے کیونکہ وہ پنجاب میں چلے پرویزلہ ہی آ رہے ہیں کہ تو ایمکیوم کیا کرے گی ایمکیوم کی آج میٹنگ ہوگی ہے ان کا بھی وہ تو اکبتہ ہے کہ اتحادیوں کا موڈ یہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کے وہ اپوشن کے ساتھ جا رہے ہیں اس لئے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں اسمان بوزار کو اکبتہ ساتھ بیٹھ جائیں اب خاص سب کو پتہ ہے کہ اتحادی میرے ساتھ نہیں ہے جو بارہ تیرہ چودہ بندے گئے تھے اس سے زیادہ لوگ ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں تو اب میں کیا کروں تو پھر وہ کہتے ہیں میں لڑوں گا لوگ میرے ساتھ نہیں دوں میں بندے کٹھے کرنا پھر میں اوروں نے کہاں گا پہجو تو یہ کیا ہے یہ پھر انارکی اور انتشار کے طرف جانے والی بات ہے یہ خان وہ کہتے ہیں کہ میں آپ پہ ہی نہیں جانا کیونکہ میں نے پتہ میری باری نہیں آنی تو میں وہ اپنی وکٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں تو لگتا ہی ہوئے کہ وہ بلاف کھیل رہے ہیں ان کے پاس سرپرائز نہیں ہے ان کے پاس کوئی کچھ نہیں ہے وہ بلاف پہ چل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوگا اچانک جس سے صورتحال ان کے حق میں ہو جائے گی جیسے پاکستان اور اسٹریلیا کے میچ میں پاکستان کی دو سو پلس سکور تھا اور دو آؤٹ تھے اچانک بیس سکور پہ ساتھ وکٹیں گر گئی تھے یہ بھی ہو سکتا ہے نا وکٹیں گر جاتی ہیں پتہ نہیں کہ میں وہ بول کیسے ریورس ونگ ہونا شروع ہو گیا اور کیسے آؤٹ ہو گیا خاص ہم یہ سوچ رہے ہیں چانک ریورس ونگ ہوگی وکٹیں گر جائیں گی خاص آپ کو یہ نہیں پتا یہ سیاست ہے یہ کرکٹ نہیں ہے بھائی جان اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بلکہ بتا کیا دوں سب کو پتا ہے خاص آپ اپوزشن میں چلے جائیں گے اور چار سال بعد پھر یہی اپوزشن ہیرو ہوگی کیونکہ اگر حکومت نہ چلی جس کو اگر اس کو نہ چلنے دیا گیا وہ نکام ہی ہونا نا اس نے اس لیے تو وہ شواز شریف کہہ رہے قومی قومت مڑا ہوتا کہ کسی ایک پل دام نہ ہے اور کوئی دوسرے کی ٹانگیں نہ کھنچیں حکومت سارے ملکے چلائیں اور نکلائیں یہ جو ہوتا ہے ایک حکومت کر رہا ہوتا ہے چار وہ کیچ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہو تک کب آؤٹ ہوگا تو اگلے کی گلتی سے آؤٹ ہوگا تو کیچ پکڑ لیں گے تو یہ سیچویشن سے بچنے کے لیے وہ قومی حکومت مرانے کی تجویز دے رہے ہیں اور یہ حل بھی یہی ہے کہ پانچ دس سال سارے سہ سدر ملکے یعنی حکومت چلائیں اور پھر حکومت کو رائٹ ڈیریکشن پر چلائیں یہ جو کتیا کتیا اور ایک دوسرے کو گالیا دی اور ایک دوسرے کی بیٹھ بائٹ کرنا اور ایک دوسرے کو یعنی اچھا ہاتھ چلتا چلاتا ملک آپ دو دار سوید یعنی کے دو دار سارے تک نکال لیں لیکن پھر حکومت پھر شنیر رہی اور ہم آج پڑے ہیں تو عدالت نے کہہ دیا جنابت میں اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ شمار ہوگا اس کا متناہدہ ووٹ کا فیصلہ جو وہ بعد ہوگا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے تو تحریکیت میں اعتماد کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے آج رمارک سی ہے اس سے لگتا ہے کہ پائین فوج بھی نہیں اوڑا دہا چیتے ادلیہ بھی آئین سے باہر نہیں جا سکتی کرون سے باہر نہیں جا سکتی تو پھر خان صاحب کے پاس ایک گلی ہے ایک ڈڈا ہے تو وہ بیٹھ کے گلی اڈا کھل سکتے ہیں اور اب جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ 27 مارچ کو جانا ہے تو وہ اس بات پہ تیار ہو کر جائیں کہ خان انہیں مرنے مارنے کے لیے کہہ سکتا ہے اور کیا وہ اس کام کے لیے تیار ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی بات پر عمل کر کے اس ملک کو انتشار اور انارکی طرف لے جانا زیادہ ضروری ہے ایک شخص کا اقتدار بچانا زیادہ ضروری ہے کہ اس ملک کو بچایا جائے اقتدار تو آنے یعنی چیز ہے کل پھر عمران خانہ ہی رون ہے آج کے لیے تیاری اپنے اگر دروہ کے لوگوں کا خیال لکھیں